مرسل پرگرام دیکھنے والے اور سنوے والوں کو اسلام علیکم سب سے پہلے تو گائیز تمام میرے جتنے ویوز ہیں سب کو میری طرف سے عید الازحہ مبارک اور خاص کر کشمیری بھائیوں کو عید مبارک گائیز آج میں آپ کے لیے ایک خاص ویڈیو لایا ہوں بلکہ لایا کیا ہے ایک بیڈ نیوز مجھے آپ کو سنانی ہے بیڈ نیوز کس کے بارے میں سنانی ہے مجھے یہ بیڈ نیوز سنانی ہے تا کنگ آف کومیڈی لیجنڈ ہیرو لیجنڈ ادکار جس کا کردار پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے جو کومیڈی کے لحاظ سے تمام کومیڈی ان کا بادشاہ ہے پاپ ہے ان کا دنہوں نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا ہے انڈیا ہی نہیں بنگلہ دیش میں نہیں پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں نام کومیڈی کے لحاظ سے انہوں نہ پیش مشہور کیا ہے صراحہ ہے آج بھی پاکستان کے اور انڈیا کے بڑے بڑے جو ہیروز ہیں ایکٹرز ہیں ان کی تعریف کرتے ہیں اس میں جونی لیور ہے جونی لیور نے کہا تھا کہ یہ لیجنڈ ہے یعنی کہ کومیڈین لیجنڈ ہے جنا میں بات کر رہا ہوں کومیڈین لیجنڈ عمر شریف کی عمر شریف آج کل بہت بری حالت میں ہے بہت زیادہ کانٹرمیشن کا شکار ہے ان کو ایک بہت بڑی بیماری لاحق ہو گئی ہے جس کا نام ہے دینیشیا دینیشیا بیماری یہ وہ بیماری ہے کہ اس میں انسان بھول جاتا ہے ہر قدم کے بعد بھول جاتا ہے ہر پانچ منٹ کے بعد اسے یاد آتا ہے پھر بھول جاتا ہے ایسے میں ہی ایک نیا موڑا ہے عمر شریف کی جو بیوی ہے جو تیسری بیوی ہے جس کا نام ہے زرین میں نام ملکن کا زرین خان زرین عمر جن کا نام ہے جو ان کی تیسری بیوی ہے انہوں نے کیا کیا ہے کہ عمر شریف کی بیماری کا فائدہ اٹھا کے ان کی پروپٹی میں قبضہ کرنا چاہاں بیوی کا جو بیوی پروپٹی شہر کی ہوتی ہے وہ بیوی کی ہوتی ہے عمر شریف کی پروپٹی میں جو ہے وہ انہوں نے زرین زرین خان نے عمر شریف کی پروپٹی میں قبضہ کرنے کی کوشش کی اور اپنے نام کرانے کی کوشش کی یہی نہیں بلکہ سیل آؤٹ کرنے کی کوشش کی پروپٹی کو عمر شریف کا ایک بنگلہ ہے جو اسکری فور میں ہے جب عمر شریف کو یہ بیماری لاحق تھی تو ان کی جو بیوی اے زہرین خان انہوں نے کیا کیا بیماری کا فائضہ اٹھا کے عمر شریف کو ٹال مٹل کر کے مکھن لگا کے انگوٹھے لگوا کے پروپٹی کی ایک ڈاکومنٹس میں سائن کروا کے وہ پروپٹی اپنے نام کر دی جب عمر شریف اپنے ہوش میں نہیں ہے یعنی بیماری میں لاحق ہے تو وہ کیا کیا انہوں نے کیا کیا کہ وہ پروپٹی جو وہ سیل آؤٹ کرنے کی کوشش کی اب جب عمر شریف کی حالت تھوڑی ب گرین خان وہ تو میری پروپٹی جو بیچ رہی ہے فوراں عمر شریف نے جو ہے سین ہائی کورٹ سے رابطہ کیا ابھی کل کی خبار ہے کہ عمر شریف صاحب نے جو ہے سین ہائی کورٹ سے رابطہ کیا کیونکہ ان کی بیوی جو ہے وہ ان کی پروپٹی میں قبضہ کرنا چاہ رہی ہے اور بیچ رہی ہے ان کی مرضی کے بغیر تو گائز ان کے بارے میں بتا ہوں کہ عمر شریف سن انیس سو پریل انیس سو پچپن کو کراچی میں پیدا ہوئے اور انیس سو چوہتر میں نے انہوں نے اپنی کریئر کا آغاز کیا اور سب سے پہلی شادی انہوں نے دینہ سے کی جو ان کی والدہ نے ان سے کرائی تھی اور دوسری شادی انہوں نے ایک ہی انہی کی ساتھی سٹیج اور فلموں میں کام کرتی تھی ان کا نام تھا کوریشی کے نام تھا میں نام ان کا بول گیا شکیلہ کوریشی جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی ان سے شادی کی دوسری شادی وہ شادی ان کی چلنی سے کی کم سے کم تین سال تک چلی اور پھر ڈیووارس ہو گئی تیسری شادی پھر یہ زرین خان سے کی انہوں نے دوزر پانچ میں جو سترہ سال تک چلی ہے ابھی تک چل رہی ہے تو زرین خان نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ عمر شریف کو دھوکہ دیا اور ان کی پروپٹی میں دھوکے سے سائن کروا کے پروپٹی اپنے نام کرائی یہی نہیں بلکہ پروپٹی بیچنے کی کوشش بھی کی تو گائز میں آپ کو بتا تھا تو عمر شریف وہ شخصیت ہے جو دل کا بہت اچھا انسان ہے اس کے بارے میں سنایا کہ دل کا بہت اچھا انسان ہے جو دنیا کا مزاق اڑاتا تھا آج وہ خود ایک مزاق بن کے رہی ہے کیونکہ آج ان کو ایک ایسی بیماری ہو گئی آپ نے فلم دیکھی ہوگی آمیر خان کی گجنی گجنی میں جو آمیر خان کو بیماری تھی بھولنے کی وہی بیماری عمر شریف کو لگ گئی ہے پانچ منٹ کے بعد جو ہے بھول جاتے ہیں پھر یاد آتا ہے کبھی کبھر تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ اپنی بیویوں کو بھی بھول جاتے ہیں اپنے بچوں کو بھی بھول جاتے ہیں آپ کو معلوم ہوگا ابھی تین یا چار سال پر ان کی بیٹی کا بھی انتقال ہوا تھا اسلام آباد میں جو جگر کے عرضے میں مبتلا تھی تو آج کل بہت زیادہ جو ہے عمر شریف وہ غم میں ہیں بہت زیادہ بیمار ہیں تو یہ نیوز آپ کو بتانی دی ان کے بارے میں ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالی عمر شریف کو صحت اتا فرمائے تندوستی اتا فرمائے اور ان کی جو تیسری بیوی ہے ذرین خان ان کو اللہ تعالی حدایت اتا فرمائے تو گائز یہ تازہ خبر ہے تازہ نیوز ہے عید کے دن میں آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ تک یہ بات میں نے بچائی ہے اگر میری ویڈیو آپ کو اچھے لگی تو لائک کریں شیئر کریں اور سبکرائب پر نہ نہ بولیں اس کے ساتھ ہی آپ اپنے محضبان عبدالسطار کو اجازت دیں اللہ حافظ